موسیقی اسلام علیکم انڈا ویری گوڈ مارننگ اپنے مارننگ سپورٹ سے میں آپ کے ساتھ آمنہ کھٹانا آپ کی خدمت میں حاضروں ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے کہ یہ خیریت جو ہے یہ نیک ہی رہے نیک مطلوب میں چاہتی ہوں آپ کی خیریت جس طرح سے آزادی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودہ آگز جب قریب آنے لگتی ہے تو ایک الگ سی خوشی پائی جاتی ہے یوم آزادی جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس کی تیاریاں ایک فیسٹیوٹی کا ماحول شروع ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز مجھے بہت بودر کرتی ہے اور مجھے ہی نہیں صرف پاکستانی عوام کو یقیناً بودر کرتی ہوگی جس دن چودہ آگز کا دن آتا ہے جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے جو اس کی روح ہے اس کے منافع ہم حرکت کے کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شہراؤں پر بہت سارے لڑکے نوجوان جو ہیں منچلے جب سڑکوں پر آتے ہیں تو وہ شور شرابہ ان کی جانب سے ایک شروع کر دیا جاتا ہے ہون بجائے جاتے ہیں باجے بجائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایک تو ٹرافک جیم ہوتا ہے دوسرا ایک نوائس پولیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے ہر بندہ جو ٹریول کر رہا تھا وہ ایریٹیٹ ہو کے رہ جاتا ہے تو یہ روح نہیں ہے یوم آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور باہر کا ماحول خراب کریں اس کا مقصد بیسکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک وطن عزیز کس طرح سے قیام میں آیا کیسے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں کس طرح کتنی مشکلات سے یہ ملک بنایا گیا اور جو اس کے اصل مقصد تھا ہم اسے بہت پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو جناب یہ تو ہم نے آج اس پر بات کر لی میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو ایک اچھا پیغام شاید ہماری طرف سے کسی کو یہ انڈرسٹینڈ کوئی بندہ کر لے کہ اس بار کا جو چودہ اگس ہو وہ پچھلے چودہ اگس یا پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے ہم منا رہے ہیں اسے تھوڑا سا مختلف ہو ہمیں چاہیے کہ جو ہم باجوں کی خریداری کر رہے ہیں اسے بیجوں کی خریداری کر لیں اور ایک پودا ہوگا لیں تو وہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا ہمارا ماحول کتنا خوبصورت ہو جائے گا ہمارا ملک کتنا اس میں ہریعالی آئے گی کتنا خوبصورت ہو جائے گا تو جناب یہ آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم آج کے شو میں بہت سارے اہم معاملات پر ہم بات بھی کریں گے لیکن سیاست سے ہم جس طرح سے ہمارے شو کا ایک پیٹرن ہے کہ ہم سیاست پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملکی حالات اس وقت کس طرح نب جا رہے ہیں ان تمام طرح صورتحال میں ہم بات کریں گے سابق وزیراعظم اور چیئرمن تحریک انصاف ان کو ارسٹ کر دیا گیا اسلامباد کی سیشن کورٹ نے ایک تین سال قید کی ان کو سزا سنا دی جس کے بعد وہ اٹک جیل میں اس وقت زیر حراست ہیں اب اس کیس کا کیا بنے گا کب تک ان کی رہائی ہوگی کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ہے وہ جو عالی عدلی ہے ان کی جانب سے ان کو کچھ ریلیف مل سکے یہ فیصلہ جو ہے یہ بیک آف ہو جائے اسی حوالے سے بات کریں گے نائب صدر سپریم کورٹ بار جاوید احمد چتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلام علیکم سر میں بلکل ٹھیک ٹاک سر یہ بتائیے گا جو ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں چیئرمن تحریک انصاف ہیں اور سابق وزیراعظم بھی ہیں اب وہ گرفتار ہیں اور ان کے فیصلے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی بڑا متنازر سا فیصلہ یہ جج کی جانب سے بہت جلدی میں اتنا تیز سرین ٹرائل کیا گیا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عالی عدلیہ سے سپریم کورٹ یا اسلامباد ہائی کورٹ سے اب ریلیف ملے گا جناب دیکھیں کھوٹ بھی فیصلہ ہو جائے جب کھوٹ بھی فیصلہ ہوتا ہے جب تک اس کے بڑی کورٹ سے جب تک فیصلے کی اپیلیہ کورٹ برکار رہتی ہے کون بھی فیصلہ متنازر یا قابلے چلنج رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں اب وہ تو انہوں نے جب اپیل لگا دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کے اندر چار سو چھتیز درخواد ملکہ ڈیل پر چھوڑ دینا جائے چیک اب وہ جس طرح کہیں نماس شریف صاحب کو سات سالسزار ہوتی ان کا بھی اپیلیٹ کورٹ میں دیئن پر چھوڑا تھا مرم نواس شاہبہ سعیدہ کو ہیเสرہ ہوتی ان کو بھی عدلقوں میں دیئن پر چھوڑا تھا نماس شریف صاحب کو دیئن پر جانے کے بعد واپس نہیں آئے مرم نواس شاہبہ دیئن پر جا کے اس کے بعد مقصدری طریقے سے لیکن بیل پر آتی ہے بیل کا مشیز کہتے ہیں عدالتوں کو برا بلا کہتے ہیں بھرسلوں میں کھولی گالی نگتی باتی سارے کام کی ہے یہ تو بیکی ہاتھ بہتا ہے ملزم کا کہ اس کو بیل پر چھو گیا ہے لیکن بیل کا مشیز بھی ملزم کی الگ بات ہوتی ہے اب یہ خانسات پر جو فیسرائی تین سال شزا ہے اور تین سال کی شزا تین سال کی شزا جاتا ہے فوجاری کی ایک سرچن آتی ہے چار سو چھتیس کی آر کیسی جاتا ہے فوجاری اس کے ساتھے کہ وہ شارط سانتے tới تین سرچنی کے دیکھ میں شارد سنتینس میں عثی ہے شارد سنسسوں تین سسن دیکھ میں سرچن آتی ہے خانسات پر جو سزا ہے اس کے اوپر چیزش شارد سین تین سیاد رہی ہے 5 تین سرچن گفتی ہendy zijn一个 پرشلوں میں جو پاہم لگ رہا ہے وہ ایکIA لیکن اتین میں جب اتین چلے گی شاہر سے چھوٹیش میں حجام کو جو صاحب کا نظائر ہے جو پہلے میں نے فائسنے کیے نے سفریم کورٹ میں بھی اور جیگر کوش میں بھی اس کی روشنی میں ان کو اپنید کوٹ کو بیل رونی چاہیے اور جو آردر ہے سزا کا وہ سکن ہونا چاہیے سر جاوید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ پہلے کیا اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس سفریم کورٹ سے ایک ان کے جانب سے اپیل دائر کر دی گئی ہے ان کے مقلا کے جانب سے جو خبر سننے ہیں اسلام باد کے سیشن کوٹ سے ان کو ہوئی ہے اسلام باد کے سیشن کوٹ سے ان کو سزا ہوئی ہے اکام باد کے سیشن کوٹ سے ہوئی تو لاہور آئی کوٹ اس کی اپیل سنے گا ایک ہی چھتا ہے لیکن ا 돌یجر جو اپیل کے سیشن کوٹ سے ہوئی ہے گھلی دائر کرزہ رہی اسلام باد کے سیشن میں سے زور دائر میں ہمتے ہیں کلپ اور سکتا ہے کہ میں خبر سہنے ہیں نہیں ہے اور خان صاحب کی اصل foi رہا ہے اس کے اس کے سنے سوچھلا یہ لوگی ہے کہ اپیلیٹ کوٹ یہ بھی ہوگی لاور کی آئی کوٹ کی ہیں یہ اسلام باد کی ہے وہ اپیلیٹ کوٹ میں سوچا ہوں کہ ان کو خان صاحب کو انہام خان صاحب کو انہم خان صاحب کو انہوں کو چار سب اس میں جماعت دینی چاہیے اور کہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں کا اینڈی ہے پاس سار بھی نائنڈی ہے یہ بھی جو سکتا لیا ہے کہ نائنڈی ہے کہ بہت ختم ہو جائے سر ایک اور چیز بھی تو ہے نا گرفتاری پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ابھی اسلامباد کی سیشن کوٹ میں فیصلہ سنایا جاتا ہے اور within 15 منٹس جبکہ وفاقی پولیس کا یہ کام تھا یعنی اسلامباد کی پولیس کا کام تھا ریسٹ کرنا پنجاب پولیس یعنی لہور کی پولیس پہنچتی ہے ان کے گھر کے باہر اور ان کو فوراں اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو جب وہ اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے اس پہ بھی کیا کچھ آپ شہی کہ رہی ہیں آپ شہی کہ رہی ہیں اس میں ایک سکتا ہے جیسے ایک سہمید آپ کے لیے کہ ملزین کے غیر موجودگی میں اس کو فضا نہیں سنائی جا سکتی ٹھیک ہے اگر ملزین کو کوٹ میں آ رہا ہے اور پیشی اٹین کر رہا ہے اس کا وقتل اٹین کر رہا ہے اور اس کا اپنے پیشنا سنانا ہے تو ملزین کو کوٹ دیانا ہے ملزین مہار پیشن نہیں آتا تو آپ نے اس کے وارنٹ اسیو کرنے وارنٹ نہیں آتا تو اس کا کیس جورمنٹ میں ایک سنسیا میں دالنا ہے ایک سنسیا میں دالنے کا بات آپ کا کیس یہ ہوگا کہ ملزین کی جائدہ وہ سکتاسی اور اٹھاسی سی آر پیشی جاپتا ہے فہوزاری کے پیش کرنا ہوتی ہے ایسا کوئی کوشی جاپت نہیں کیا دیا شاید چارسک شاید بھی اترازی کوئی سکچن ہے یہ مجھے سلطرہ یاد نہیں ہے لیکن ہے ایچی کچھ کہ ملزین کوئی اگر اکورت میں آرہا ہے اور وہ آنے اور بیٹھے کے وقت میں موجود نہیں ہے تو کوئی سرٹلا نہیں سنا سکتی اگر سرٹلا سنایا ہے تو اندیگی نکی ہے اور جل بازی ہے اور کوئی سرٹلا جل بازی میں نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ سو گناہ دار چھوڑ جائیں ابھی ایک اور معاملہ بھی زیر بحث ہے وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پر سی کلاس میں رکھا گیا اٹک جیل میں اور اس حوالے سے جو ان کے وقلہ ہیں انہوں نے ایک درخواست سائر کیے کہ ان کو ڈیالا جیل میں منتقل کر دیا جائے جہاں پر ایک کلاس کی اویلیبلیٹی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درخواست ہے یہ فوری طور پر منظور ہو سکتی ہے اس کے منظور ہونے کے کتنے امکانات ہیں ہے کہ ان میں ایک درخواست ہے ہمارے ایت حقے سابق ڈیالوکھ جہاں یہ کہہ وہ پریزنی روزی کہتے ہیں کہ کسو جی لی شخص کوatić کسی کو切體ff کیوں پر اس کو اس کو ایک کلاس میں کلاس دیا ایٹ کلاس و و س الجس کی خلاس چکا Lars جی جہا بھی دیا اور و سر relationship Wuzer sufferی بھی ایک کلاس مکم جو ان کو ایک کلاس دیرہا ہے اگر کو ہوں ایک کلاس بدلنا تو بھی ایک کلاس دیرہا ہے تو انہوں سے سب کی مکلہ کو اس بات میں افتیار حاکے میں ہوگا کہ وہ جاتی اس کے خلاف جو جلدانے خلاف اس کی وائلیشن میں اس کی وائلیشن کے اندر برکار میں رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ادر وائلیشن پریو ہو جاتی ہے تو وہ جلد سپرزمین جو ہے قابلہ چازی میں اس پسر رہا ہو سکتی ہے سر ایک اور معاملہ بھی تو ہے نا توشہ خانہ میں اس کیس میں بہت ساری خامیوں کی لوگ بات کر رہے ہیں بہت سارے ماہرے قانون سے ہم نے بات کر کے دیکھی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک گواہ پروڈیوس کرنے کے لیے اگر کہا جا رہا تھا فریق کی جانب سے چیئرمن تحریک انصاف کی جانب سے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اس سرپاس کو بھی پھر جب ان کے جو وقلہ تھے وہ اسلامباد کی کوٹ میں مصروف تھے اسلامباد ہائی کوٹ میں وہاں پر دلائل پیش کر رہے تھے دوسرے کیس میں تو جب ان کو کہا گیا کہ ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہنچ رہیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے دلائل پیش کریں گے فوری طور پر جج کی جانب سے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ ہم ویٹ نہیں کر رہے ان کا اور پھر وہ والے معاملات کے انہوں نے ریسیٹ دی لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تو آپ سمجھ دیں کہ یہ کیس کمزور ہو گیا ہے کافی اور ریلیف مل سکتا ہے کافی امید ہے دیکھیں کہ بات یہ ہے بات یہ ہے ایک آدمی نے ایک آدمی کو گالی بکھی چوٹی چی اس نے اس کو جواب میں اس کو بڑی چی گالی کی جو گیا تو کسی نے کہا کہ چھولا وہ تو چھوٹا آدمی تو چھوٹی گالی بکھی تو میں بڑی گالی کی جو گیا کہ لئے گا گالی سے اس کو کچھ دگھرے نہ دگھرے میں نے تو اپنے دل خندہ کر لیا اب اسی طرح یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد کہاں کپ پر اپنے چانیور میں گرفتار کرنا تھا حکومت کو یہ حکومت میں کرا لیا اب چھوٹا ہے چھوٹا ہے اپنے لوگوں کے دیکھو جی ہم نے تو سوا کیدی ہم نے تو یہ کام کر لیا تھا اب اگر جوہے سے گرامل کے سامنے جی گوڑوں نے سکوڑ دیا سکوڑوں نے یہ کر دیا سکوڑوں نے یہ کر دیا یہ سکوڑوں کو مستقل یعنیہ دیتی ہے سیاست دان جتے بھی لوگیں ہمارا دل ہوتا ہے ایک ہم برچین ہونے کے ناتے ایک مسلمان اگر پران کو ماننا چھوڑ دے اور ایک ریاست اپنے آئین کو ماننا چھوڑ دے تو نہ مسلمان مسلمان دا یہ ارشت رہی ہے اچھا جاوے صاحب ایک اور چیز کے توشہ خانہ میں بہت سارے جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈیٹیلز لے کر آئے جائیں اب وطن بننے جب سے اماملہ شروع ہوا تب سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے کتنی جو اس میں تحائف جو ہیں وہ بیچے یا کیا ان کی ڈیٹیلز رہی وہ ڈیٹیلز سامنے ہی جس میں ہمارے بہت سارے حکمران جن میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے سر فہرس انہوں نے کڑی گاڑیاں کئی تحائف لیے اور وہ بیچے جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آئے تو مجھے ہی بتائیں کہ پھر اب یہ جو معاملہ ہے اب یہ اگر ایک دفعہ کھل چکا ہے یہ باکس تو اب باقی لوگوں کے بھی نمبر اس میں آئیں گے بات یہ نہیں ہے کہ کون سوڈا دے گا ایک سوڈا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ آرکھیں باکسے کہ کہ شکایت کریں گے وہ بھی کم باکسے رہا چانے والا مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سارے لوگوں نے ملکے ایک پول آلیا ہے لیکن کہ سارے جھوٹے اس ساتھ نہیں جائیں تو سچا رو دیتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام خان خواب سچے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں میں نے ایک مثال دیا آپ کو یہ لیکن اس گنگا میں سب نے ہی ہاتھ دھوئے ہیں میں کہہ رہی ہوں اس گنگا میں تو سب نے ہی ہاتھ دھوئے ہیں سب نے کوئی ہے اللہ پاک خیر کرے گا اس میں دیکھیں ریاست ہے یہ اس کا مالک میں ہوں اس کے مالک آپ ہے یہ کوئی نہیں ہے یہ کوئی چور رسکتہ اس کا مالک نہیں ہے کوئی آدمی ہے اس کے مالک ہم ہے اور اس کی مالک ہم کریں گے جس دن اللہ نے سن لی اس ریاست کے اندر انشاءاللہ ایک بھی چور رسکتہ داکن رہے گا چاہے وہ عمیان خان صاحب چورو چاہے وہ نوازشیر چورو چاہے حضر رمان چورو چاہے کل اور یوپادی والے چورو چاہے اچھو اور چورو اس کے اندر فلسلہ یہ ہے کہ ہر آدمی میں خون گنایا ہوا ہے کہ تم بھی لوکو عمدی لوکے ہر آدمی عوام کو لوک رہا ہے اگر پولیس والا ایک گالی کو روپ کر اسے ہزار روپے دفتہ لے رہا ہے تو گالی والا پھرسکل دے رہا وہ جا کے ہزار روپے دیر بہار آنچیز کے اوپر تو وہ تو عوام پہ بوجھ پڑھا ہے تو ہر چیز کا بوجھ عوام پہ پڑھتا ہے آج یہ جو سجلہ کر رہے ہیں کہ عمان خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ ہی جو ملکے میں کوئی آج یہ ملکے میں کل وہ ملکے فانہ بارے شوق سے لوگ کہتے ہیں ہندیتنی جن کاٹی ہندیتنی جن کاٹی ہے ہندیتنی جن کاٹی ہے کہ بھائی تم نے جیل اپنے کرتو تو بھی کاٹی ہے جن کاٹی ہے جن کاٹی ہے جن کاٹی ہے بلکل درست صاحب نے فرمایا جاویز صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اور سوچل میڈیا کے زیرے بحث ہے وہ یہ معاملہ کے جو گھرے لو ملازمہ تشدد کیا گیا رضوانہ بچی پر اور اس کی جو ملزمہ ہے سومی آسیم وہ گرفتار ہو چکی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں جو آپ نے پورا کیس سٹاڈی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی چل رہے ہیں اس میں ایک تو کتنی سخت سے سخت جو اس میں دفات ہیں ان میں سزا مل سکتی ہے ایسے مجرم کو جس نے اتنا تشدد بھی کیا ہو اٹیمپٹ اوف مرڈر بھی ہو پہت سارے معاملات اس میں سامنے آئے ہیں بچے کی بات یہ ہے اس کے اندل کی جس کے بچے جو بچے کسی سے موقع کر رہا ہے پہلے تو اس کے ماں باپ کو پغر کے بند کریں اس نے اپنے بچے کو جب ہی مشکت پی چون لگایا جی سمیلہ پہلے تو اس نے ماں باپ کو بند کریں جس سے اپنے بچے کو جب ہی مشکت پی لگایا بچے کو پتر بھی امکام کر رہے ہیں بچے کو پکڑے کے بچے کو پھانا پھانے میں پنکھانے میں چلے آئے ہیں بچے کے کپڑے لگتے کھانا پینہ بھو ہاری بھماری سب وہ شیخ لوگ نمکارے ہوتے ہیں یہ بچے تاجہ کر کے ابنے بچے پھیک کے چلے آئے ہیں پہلے بات کو یہ بتائیں چائل مارک کی اندر پہلے ان کے باپ کو پکرے چائل مارک کی سیل رہایا تھی جائے ان مالکوں کو پہلے پکرے ہیں نہیں بات پشدید کی پشدید کسی قسم کا بھی ہو مہباد ہی ہمیں بچے کو تصدیل کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی شرافت یہ تو مالک اور ملازمہ کا مسئلہ ہے اور اس کے پر بہر تفتیش ہے کہ اس کی تفتیش ہو جائے ہیں بورانے تفتیش ہے ہم اس کے اندر کسی وقیل سے کسی شعور آدمیوں کو کسی 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 بھی تو رائے نہیں جانے چاہیے نہیں لیکن سزا کتنی مل ستی ہے ایسی کیس میں اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے چیس کی سزا ہے ٹی ایسے چوبیسسی سزای سات سال بھی ہے ۔ دنس سال بھی ہے حالات میں کسل ہوئے ہیں کچھ مانتے ہیں یہ تو بعد میں پہلے گا کہ اسے چوہی بنٹی نہیں بنٹی اگر اسے چوہی بنٹی ہے کہ کونشر کچھ کو مارتا ہے تو اسے ایک مرتبہ کونشر کچھ کو دلی چلاتا ہے دلی لیسے آتی ہے اور نہیں لگتی اسے لگ جاتی ہے تو تو اسے چوہی بن جاتا ہے اگر سوال نے کہ بندوق لکشی اور اور چھو اور اسے وہ نہیں چلائیں تو اسلامی کتل کی تاریخ میں نہیں آتا اسے پاس نہیں چل گئی میرا ماننا مقصر لیتا میرا ماننا بنتا نہ تھا اسے گئی لگتی حالات و واقعات بھی دواہ بیان کرتے ہیں اور اسی لیے دواہ بیان کرتے ہیں جرا ہوتی ہیں اس کے بعد جاوید احمد چتاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت دیا ان تمام کیسز پر جو کہ اس وقت زیر بحث ہیں بڑے اہم یہ کیسز سے ہم نے کوشش کی کہ ان کا ٹیک لیں اور آپ تک بتا سکیں کہ بھئی اس معاملات میں آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے ممکنہ دور پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بڑے اہم ایک ایمپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے stay with us ہمارے ساتھ ہوں گے